سلے رکھ کے مٹی ڈال کے مولے کے چند لوگوں کو کہنا ہیدھر آؤ سلام کرو سلام کر کے ان کو کہنا پیچھ اٹھ جو اس کو باب نکال پوچھنا بول کون آیا تھا اس کو نظر آئے گا اونچی اس سے پوچھنا کیا کہار سنائی دے گا نہیں مگر بولو قبر والے دیکھتے ہیں یا نہیں قبر والے دیکھتے ہیں یا نہیں میری طرف دیان دیکھتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں یا نہیں تو بولو طاقت مردہ کی زیادہ ہے یا زندہ کی زیادہ ہے پوچھ رہا ہوں مردے کی زیادہ ہوئی کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے پہچان بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ زندہ دیکھتا سنتا ہے وہاں قبر میں آپ جاتے ہو سلام کرتے ہو وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے آپ کو دیکھتا بھی ہے آپ کو سنتا بھی ہے اور جس زندہ کو قبر میں ڈالا گیا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اس کو تو تو پھر کس کی طاقت زیادہ ہوئی اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ان کو جا کے بتے نہ ارے مرے ہوگے تمہارے ہمارے زندہ ہے ہمارے ہم کیا غوث بکرتے ہیں ہمارا غوث دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور مدد بھی مدد بھی جتنے بیٹے ہیں سب کہیں مدد بھی یہ منکر ہے یہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا یہی کہتے ہیں نام نہیں لیا نا کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد پھر بینر لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو فتحہ کدھر گئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کشمیری بھائیوں کے لیے مدد کرو سیلا بدگان کے لیے مدد کرو پتہ نہیں وہ جیم میں جاتا ہے کدھر جاتا ہے لیکن مدد مانگتے ہیں یا نہیں اس وقت فتوہ کدھر گیا تیری اکے تو وکیلوں سے کرے استمداد یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت سلاللہ یہ صرف ان کو مدد سے چیڑ نہیں ان کو حاضر ناظر سے چیڑ نہیں ان کو چیڑ ہے تو نبی ولی سے ہے سب کچھ مانتے ہیں جشن بھی مانتے ہیں چراغاں بھی مانتے ہیں جلوس بھی مانتے ہیں کھانے بھی مانتے ہیں سب کچھ مگر چیڑ ہے تو نبی ولی سے تو جو نبی سے چڑتا ہے اس کو ہم اور چڑاتے ہیں اس کو ہم اور یہ کچھ لائٹیں لگی ہوئی ہیں مینار کے ساتھ ان کو کیا بولتے ہو ہاں ہاں صحیح بولا ذرا اونچی بول مرچے وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یہ مرچے کیوں لاتے ہو میں نے کہا اس لیے کہ تمہیں لگتی ہیں نہیں سمجھے آپ یہ لوگ صرف نبی ولی سے چڑتے ہیں تو جو نبی ولی سے چڑتا ہے وہ ایمان والا اونچی لو جی بس ایک حدیث سنانی ہے اور تقریر ختم توجہ ماشاءاللہ آپ کے محفل کے دولہ جناب الحاج محمد اویس رضا صاحب قادری کپڑے دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں آپ دولہ امبراتی میں نے کہا کپڑے دیکھ لوں میں ان کو لقب دے رہا ہوں اس وقت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی اللہ قائم رکھے یہ رئیس المادحین عربی کا لقب ہے رئیس المادحین یعنی مدہ کرنے والوں میں اس وقت سردار بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو توفیق کہ اپنی آواز کو نبی کی نات سے اسی طرح سجاتے رہے ہیں میرے دوستو اور بزرگو حدیث یہ حدیث سے قدسی کہلاتی ہے حدیث ہے اونچی کہیے گا اللہ کا فرمان قرآن میں تو نہیں ہے مگر ہے اللہ کا فرمان اور کسی کو اعتراض یا کوئی شعبہ نہیں بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان میرا بندہ نوافل کی کسرت کر کے میرا قربہ حاصل کرتا ہے دیان سے سننا نوافل جمع نفل کی نفل کہتے ہیں رضا کارانہ والنٹری عبادت کو ایک ہوتی فرض واجب وہ تو ڈیوٹی ہے نفل وہ جو رضا کاران پڑھی جائے جس کے فرض واجب پورے نہیں اس کی کوئی نفل نہیں آسان لفظوں میں جس نے ڈیوٹی نہیں کی وہ آور ٹائم کر سکتا ہے آور ٹائم تو کب ہوگا نا ڈیوٹی ہی ہو تو یہ رضا کارانہ عبادت اور رضا کارانہ وہی کرے گا جس کو محبت ہوگی جس کو محبت نہیں وہ نفل پڑے گا نہیں نوجوان آتے ہیں مالانہ صاحب میں نے ستائیسویں میں سو نفل پڑے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بیٹا روزانہ پانچ پڑتے ہو اگر وہ پانچ فرض روز کے نہیں پڑے تو نفل کہاں سے ہوئے قیامت کے دن ایک فرض کم ہوگا تو ستر نفل یہ جائیں گے سوچنا چاہئے بندہ نافل کی قرد کر کے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے حتی احبابتو اللہ فرماتا یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں کیا بنا لیتا ہوں تو جو اللہ کا پیارا بن جائے اس سے بڑی بار کیا ہوگی پھر کیا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی آن میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اس کی زباہ میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے اس کے ہاں میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے پھر میرا وہ بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور عطا کرتا ہوں کیا مطلب اس حدیث کا اللہ کے فرمان کا اللہ بندہ نہیں بنتا بندہ خدا نہیں بن جاتا اللہ بندے داخل نہیں ہو جاتا بندہ بندہ ہی رہتا ہے مگر اس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہونے لگتی ہے کان بندے کے قوت خدا کی آنکھ بندے کی قوت خدا کی اور اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں آنکھ بندے کی ہوتی ہے مگر اس میں قوت ربانی ہوتی ہے پھر وہ بغداد میں بیٹھے ہوئے دیفنس بیوں میں دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے مدد بھی کرتا ہے اللہ 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 نعرہِ غصیہ میرے دوستوں اور بزرگوں پتا کیا چلا پتا کیا چلا وہ بندہ اللہ کی قوت کا مظہر بن جاتا ہے قلعہِ خیبر قلعے کے دروازے آپ مکان مکان جیسے نہیں ہوتے کہ ایک بندہ اعلالے اب بھی لاہور قلعے کا دروازہ دیکھنا کتنا بھاری حضرتِ علی نے ایک ہاتھ پر اٹھا لیا فاتحِ خیبر ایک ہاتھ پر اٹھا لیا بعد میں چالیس سابہ مل کے ہلا رہے ہیں ہل نہیں رہا انہوں نے کہا تم نے ایک ہاتھ پر کہہے اٹھا لیا ہم چالیس مل کر ہلا رہے ہیں تم سے نہیں ہل رہا حضرتِ علی نے جواب دیا میں نے اسے قوتِ جسمانی سے نہیں قوتِ بانی سے اٹھایا تھا ہاتھ میں پھے قوت خدا کی اب بولو خدا دور قریب سنتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے یا نہیں تو اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ کان میں بن جاتا ہوں تو جب اللہ اس کی آنکھ کان بن جائے اللہ کی قوت آ جائے پھر پردے رہتے نہیں پھر ولی دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بولتا بلی ہے ہمیں آبادلی کی ملتی ہے مگر اس کے مو پر بولنے والا خدا ہوتا ہے آئی سمجھ میں اب اس حدیثِ خدسی کو سمجھ لو کوئی شبہ رہتا نہیں میں غوث کو فکار رہا ہوں کراچی سے لوگ کہتے ہیں جی دور سے سننا خدا کی شان میرا پہلا وال مجھے اتنے برس ہو گئے یہ سوال کرتے ہوئے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ خدا کسی سے دور ہے خدا کسی سے دور ہے ثابت کرو کہاں کون دور ہے بتاؤ ہم دور ہیں خدا دور نہیں میرا یہ موضوع نہیں ورنہ بتاتا آیتیں بھی پڑھتا وہ ہوا معاکم اینا معاکم